تو کھانا پینہ لگتا ہے جیسے دنیا کا کام ہے اگر آپ سے میں کہوں کوئی عبادت تو سو میں دو بندے بھی نہیں ہوں گے جو عبادت سن کے سوچیں کھانا پینہ کوئی نہیں کہا کہ کھانا پینہ عبادت ہے لیکن خدا کی دین میں یہ بھی امتحان ہے یہ بھی عبادت ہے یہ بھی امتحان ہے تو اب آپ سوچیں کہ زندگی میں دنیا میں بہت بڑا ایک کام ہے جو بظاہر دنیا کا کام ہے لیکن وہ امتحان کا حصہ ہے اور وہ کیا ہے کمائے ہوگے کیسے کمائی کیسے کرنی ہے اب یہ ایک لحاظ سے جیسے انسان اس کو دیکھتا ہے مثلا میں آپ سے کہوں دنیا کمانا تو کوئی کہہ گا کہ یہ عبادت ہے سامنے سامنے کہہ گا نہیں دنیا کمانا یعنی دنیا کے اندر جانا ہے پھر خریدنا ہے بیچنا ہے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے یہ عبادت نہیں ہو سکتی اللہ کی دین میں یہ بہت بڑی عبادت ہے بہت بڑی عبادت ہے پس یہ دنیا کیا کمائے کیسے کمائے کہاں خرچ کرے سب امتحان کا حصہ ہے ہم لوگ کے ساتھ یہ سمجھ لو یہ شاید چونکہ ہم لوگ دین کے اندر اتنی گہرائی میں نہیں جاتے تو ہم اس معاملے کو حل نہیں کر پاتے تو ہمیں ایک بندہ ملتا ہے جو اچھا دیندار ہوتا ہے لیکن جب کمانے کی بات آتی ہے تو وہ کچھ کرتا ہے جو دیندار کی سمجھ میں آئی نہیں سکتا کماتے وقت حلال نہیں دیکھتا آرام نہیں دیکھتا جو ہاتھ میں آتا ہے کماتا ہے اگر اس کو دین پتا ہوتا تو یہ حرکتیں کرتا ایک تو یہ ہے ایک اور دین کے نام پہ ملے گا جب اس سے کہو کہ بھئی دیندار بنو مثلا دین کے اوپر توجہ دو تو جو پہلی چیز وہ چھوڑے گا وہ دنیا کمانا ہے کہ میں اس کو تو میں چھوڑ رہا ہوں اچھا یہ کیوں ایسا کرتے ہیں یہ سمجھتے ہیں یہ تقویٰ ہے کہ میں دنیا میں نہیں کمانا چاہ رہا یہ کہاں سے تقویٰ ہو گیا اب ہمیں فوراں جا کے دیکھنا پڑتا ہے اہلِ بیتِ اتھار نے ہدایت کیا دیئے اب دیکھیں مثال کی طور پر ایک اسطلاح ہے پیسہ جمع کرنا سو لوگوں کو کہیں پیسہ جمع کرنا اچھا ہے یا برا ہے تو کیا بولیں گے میرا خیال میں عام لوگوں سے بات کریں تو وہ شاید اسی نوے فیصد کہیں گے نہیں پیسہ جمع کرنا اچھی بات نہیں ہے اب امام نے ایک جگہ پہ کہا ہے نہیں پیسہ جمع کرنا اچھا ہے اب یہ گہرائی میں ہمیں جانا پڑتا ہے کہ دین جب کہتا ہے کسی کام کو تو اس کی روٹس کیا ہیں اس کی بنیادیں کیا ہیں اس کو ہمیں حل کرنا ہوتا ہے اور اس کا بہترین راستہ یہ ہے کہ کچھ روایتوں کو اپنی نظر میں رکھیں اس سے خود بخود میرے اور آپ کے سامنے راستے کھلتے ہیں میں چند روایتیں رزق کے معاملے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا درود بھیجے گا محمد و آل محمد ایک بار پھر درود بھیجیں محمد و آل محمد ایک روایت جو ابھی میں نے آپ کی خدمت میں الفاظ میں عرض کی اس روایت کا آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد روایت روایت نے ارشاد فرمایا ہے لا خیر فی من لا يحب جمع المال اس شخص میں کوئی بھلائی نہیں ہے اس میں کوئی نیکی نہیں ہے جو مال جمع کرنا پسند نہ کرے یہاں تک سنو تو عجیب سا لگتا ہے مال جمع کرنا اچھی بات نہیں ہے مثلا ہم تو یہی سنتے آتے ہیں کہ بھئی پیسہ مال جمع کرے مال جمع کرے مثلا یہ اددہ مال کو جمع کرتا ہے ایک سورہ کے اندر اس کی برائی بھی کی ہے اب امام فرما رہے ہیں اس میں کوئی خیر نہیں ہے جس کو مال جمع کرنا پسند نہ ہو کیوں؟ امام فرما رہے ہیں کہ لَا خَيْرَ فِي مَنْ لَا يُحِبُ جَمْعَ الْمَالِ مِنَ الْحَلَالِ پہلی شرط اس میں کوئی بھلائی نہیں ہے جو مال جمع کرنا پسند نہ کرے پہلی چیز مِنَ الْحَلَالِ حلال سے کمانا پسند کرے ہمیں ایسا بندہ چاہیے جو مال جمع کرنا پسند کرے پہلی شرط کیا ہے؟ حلال سے ہونا چاہیے اگر کوئی مال جمع کرنا پسند کرے حرام سے نہیں اس سے کوئی تعلق نہیں ہے اس بات حلال ہونا چاہیے دوسری بار فَيَقُفْ بِهِ وَجْهَهُ اس مال سے کیا کرے؟ اپنی عزت کی حفاظت کرے مال اس نے جمع کرنا ہے امام فرمائے نے اس بندے میں کوئی بھلائی نہیں ہے جس کو یہ بھی نہ پتا ہو یہ بھی نہ کرے کیا کرے؟ مال جمع کرے حلال سے جمع کرے کیوں جمع کر رہا ہے؟ شو بازی کے لیے نہیں کر رہا ہے طاقت لینے کے لیے نہیں کر رہا ہے چاہتا ہے کہ میں لوگوں کے سامنے بے عزت نہ ہو جاؤ اچھا آپ کہیں گے مال کے ذریعے عزت لینا چاہتا ہے؟ نہیں ہاتھ پھیلانے کی بے عزت ہی اس سے بچنا چاہتا ہے کیسا نہ ہوں کہ میں لوگوں کے سامنے محتاج نظر آؤں کہ میں دوسروں کا محتاج ہو گیا ہوں یہ نہیں چاہتا ہے وہ چاہتا ہے اپنی عزت کی حفاظت کرے تو مثال کے طور پر کیا وہ مثلا ایسی جگہوں پر خرج کرے گا جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دنیا کو دکھائے میرے پاس کتنا پیسہ ہے؟ نہیں اس کی بات نہیں ہو رہی ہے اس کی بات ہو رہی ہے پیسہ جمع کرتا ہے حلال سے جمع کرتا ہے عزت کی حفاظت کرنے کیلئے تاکہ سامنے ہاتھ نہ پھلانا پڑے اور وَيَغْزِ بَهِدْ دَئِنَهُ اس کے ذریعے سے جو دین کا لفظ ہوتا ہے عربی میں وہ قرض کے لئے استعمال ہوتا ہے لیکن اس سے بڑھ کر بھی استعمال ہوتا ہے اس کے ذریعے سے ویسے قرض میں استعمال ہوتا ہے لیکن قرض سے بڑھ کر بھی ہے جو انسان کے اوپر ذمہ داریاں آ جاتی ہیں پس امام فرما رہے اگر کوئی شخص حلال سے پیسہ جمع کرے اس کے ذریعے سے اپنی عزت کی حفاظت کرے اس کے ذریعے سے اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرے یہ جمع کرنا برا نہیں ہے بہت اچھا ہے آدمی کو ایسے ہی ہونا چاہیے ایسے ہی ہونا چاہیے اب دیکھیں یہ مختلف ہے اس سے جو ہم لوگ اور آپ سنتے آتے ہیں معمولا اور یہ معاشرے کی غلطی ہے اب ہمارے معاشرے میں ایک یہ غلطی ہے کہ وہ سمجھتا ہے دین دار ہونے کا مطلب ہے مجھے غریب ہونا چاہیے مجھے ان چیزوں کے پیچھے نہیں جانا چاہیے تھا ایک اور ہے وہ کہتا ہے جس کے ہاتھ میں جتنا پیسہ ہے اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ اسے پسند کرتا ہے یہ سیریس ہے بعض قومیں ہیں ہمارے پاس آپ کے ہمسائیگی میں بھی تھوڑے فاصلے با رہے ہیں مثلا ان کے نظریک جس کے پاس جتنا پیسہ ہے اس کا مطلب کیا ہے یہ اللہ کا محبوب بندہ ہے نہیں بھائی ایسی کوئی بات نہیں ہے سب زیادہ پیسہ تو پھر فیرون کے پاس تھا وہ کہاں سے اللہ کا محبوب بندہ تھا یہ جو بڑے بڑے ظالم و جابر بیٹے ہیں ان کے پاس پیسہ تھا وہ کہاں سے اللہ کے محبوب بندے تھے تو پیسہ ہونا یہ دکھائے کہ اللہ کا محبوب بندہ کون ہے نہیں قطعن ایسا نہیں اہل بیت نے تو مسلسل اس کی خلاف ارشاد فرمایا یہاں تک کہ ایک شعر مشہور ہے کہ مولا نے فرمایا کہ ہم اللہ کی اس تقسیم پر راضی ہیں کہ خدا ہمیں علم دے اور ہمارے دشمنوں کو مال دے ہمیں علم دے رضینا بالقسمت الجبار فینا ہم خدا کی اس تقسیم پر راضی ہیں کہ ہمیں علم دے اور ہمارے دشمنوں کو مال دے امام میں جو فرمایا ہے وہ تین شرط ہو گئی حلال کمائے اس کے ذریعے اپنی عزت کی حفاظت کرے یہ نہیں کہا اس کے ذریعے عزت کمائے کہ مثلا پیسے کی شعبازی کر کے عزت کمائے نہیں اپنی عزت کی حفاظت کرے اچھا یہ بھی عرض کرتا چلوں اپنی عزت کی حفاظت میں سے ایک جگہ وہ ہوتی ہے جہاں کوئی واقعاً مشکل میں ہے مجھ سے مام میں آیا ہے اب عزت کی حفاظت یہ ہے کہ مجھے دینا ہے ایک جملے میں ایک حدیث میں امام نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص مستحق واقعی مستحق تم سے مانگ رہا ہے تو اس نے اپنی عزت تمہارے حوالے کر دی ہے نہ دے کر اپنی عزت برباد مت کرو دو اسے کچھ تو یہ جو آدمی امام نے فرمایا یہ جو روایت فرمایا یہ وہ کونسی جگہ پر ہے جہاں انسان اپنی عزت کی حفاظت کر رہا ہے دو طرح سے عزت کی حفاظت کرتا ہے ایک تو یہ کہ دوسروں کے سامنے خود ہاتھ نہیں پھیلاتا دوسری بات ہے کہ اگر کوئی واقعی کوئی مستحق اس کے سامنے آتا ہے تو اس کے پاس کچھ اتنا ہوتا ہے کہ دے سکے اور اپنے آپ کو نہ دینے کی بیزتی سے نکال لے اور اپنے فرائض کو انجام دیتا ہے ایک جگہ پہ کوئی ضرورت پڑھ گئی مثلا فریضہ اس کے اوپر ہے اس فریضے کو انجام دے گا حج پہ زکاة پہ خمس پہ ایک ربایت اور ہمارے پاس موجود ہے تیزی سے وہ بھی عرض کرتا ہوں پھر ایک چند ربایت اور بھی عرض کرنی ہے درود بھیجے گا محمد و عالی محمد 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 عالی عمد ناو اکبر یا رسول اللہ یا اکبر اللہ اللہ صلی اللہ محمد محمد امام نے فرمایا من طلبت دنیا استغناءا ان الناس کوئی شخص اللہ سے دنیا طلب کرے یا اپنی کوشش کرے دنیا کے لئے کیوں کرے استغناءا ان الناس چاہتا ہے لوگوں سے بے نیاز ہو جائے لوگوں کی نیاز مندی سے باہر آئے یہ اچھا لگے گا کہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلائے نہیں وہ طلب دنیا کرتا ہے دنیا کے پیچھے جاتا ہے کیوں وہ اس لئے چاہتا ہے کہ اپنے آپ کو لوگوں سے بے نیاز کرے لوگوں کے سامنے مجھے محتاج نہ ہونا پڑے استغناءا ان الناس وَتَعَطُفًا عَلَلْ جَار اور اپنے ہمسائیوں کے ساتھ نیکی کرے ایک چاہتا ہے استغناءا ان الناس لوگوں کے سامنے بے نیاز رہوں لوگوں کا نیاز مند نہیں بننا چاہیے مجھے دوسری بات کیا ہے اپنے ہمسائیوں کے ساتھ نیکی کرنا چاہتا ہے اب ہمسائی کو آپ پھیلا بھی سکتے ہیں ظاہر ہے اس کے ذویل حقوق ذویل ارحام صلح الرحم وہ بھی اس میں شامل ہے ہمسائی بھی شامل ہے ہمسائیوں کے ساتھ نیکی کرنا چاہتا ہے امام فرماتے ہیں جو یہ طلب کرے کہ لوگوں سے بے نیاز ہو جائے اور ہمسائیوں پہ نیکی کرے کیسے ہوگا لَقَ اللَّهُ وَوَجْهُكَ الْقَمَرْ لَيْلَةَ الْبَادْرِ اللہ سے جب ملاقات کرے گا تو خدا اس کے چہرے کو چودویں کے چاند کی طرح نورانی کر دے گا خدا اس کو منور چہرے کے ساتھ اس کا چہرہ کیوں اتنا مثال کے طور پر روشنی دے گا نورانیت دے گا کیونکہ اس نے دو کام کی ہیں ایک بات اس نے حلال سے کمائیا حلال سے کمانا عبادت ہے دوسری بات اس نے اپنے پیسے کے ذریعے سے اس عزت کی حفاظت کی جو اس کو خدا نے دی تھی تیسری بات اس نے دوسرے انسانوں کی مشکل میں ان کا ساتھ دیا اپنی کمائی سے نکال کر ان کا ساتھ دیا تو خدا اس کو اتنا قبول کرے گا کہ فرمایا کہ جیسے چودمی کا چاند اور ایک اور روایت نے ایسی فرمایا کہ یہ شخص انبیاء کے ساتھ محشور ہوگا درود بھیجے گا محمد و آل محمد ایک مسئلہ ہوتا ہے کہ انسان کمائی میں محنت کرتا ہے کمائی میں اپنے آپ کو تھکاتا ہے اللہ کو یہ پسند ہے کوئی یہ نہ سوچے کہ خدا ہم سے بس یہ چاہتا ہے کہ میں ایسی کمائی کروں جس میں کوئی محنت نہ ہو نہیں اگر ایسی کمائی کرنی پڑے جس میں محنت ہو خدا کو پسند ہے بلکہ ایک روایت میں آج ہی دیکھ رہا تھا امام نے فرمایا کہ اگر کسی شخص کے پاس حلال کمانے کا موقع ہو اور وہ کہے کہ نہیں میں یہ کام نہیں کروں گا چونکہ کام چھوٹا کام ہے میں ہی نہیں کروں گا امام فرمایا خدا اس کو حرام میں مبتلا کرے گا اس نے کیوں حلال کو چھوڑا تھا یہ سوچ رہا تھا کہ نہیں میں بڑا آدمی ہوں میں بڑا کام کروں گا میں چھوٹا کام نہیں کروں گا نہیں محضر آرہا کوئی اور کام چھوٹا کام کر لو حلال سے تو کماؤں کو مسکم امام فرمایا اگر اس نے اس وجہ سے چھوڑ دیا اس کے ساتھ ایک مشکل آنے والی ہے اس کو حرام سے کمانا پڑے گا پھر یہ حرام کی طرف جائے گا اور اگر اپنی محنت پر کمائے تو کیا ہوگا چند روایتیں میں آپ کی خدمت میں حنس کروں گا یہ اللہ کی نبی سے روایت من اکلا من قد یدہی مرعل السرات کل برق الخاطف جو اپنی محنت سے کمائے اپنے ہاتھ سے کمائے وہ پلے سرات پر بجلی کی تیزی کے ساتھ گزر جائے گا خدا اس کو وہاں پر نہیں روکے گا من اکلا من قد یدہی حلالا فتح لہو ابواب الجنہ فتح لہو ابواب الجنہ یدخلو من ایہا شا جو اپنے ہاتھ سے کمائے محنت سے اس کے لئے خدا جنت کے ابواب کو کھول دے گا دروازوں کو کھول دے گا جس سے مرضی چاہے داخل ہو اس میں ایک راز ہے کہ جس سے مرضی کا مطلب کیا ہے من قل اکلا من خدیہ دے جو اپنے ہاتھ سے کمائے کانا یعمل قیاما فی عداد الانبیاء و یا خس ثواب الانبیاء تو وہ قیامت کے دن انبیاء میں شمار ہوگا اور وہ انبیاء کا ثواب حاصل کرے گا یہ کس کی باتیں ہیں جو اپنی محنت سے کماتا ہے حلال کماتا ہے یہاں پہ ایک اور پوائنٹ بھی ہے کم ہوتا ہے تو خدا سے شکوا کرتا ہے نہیں راضی رہتا ہے اگر اس کو پتا ہو کہ حرام سے کماؤں تو زیادہ ملے گا حلال سے کماؤں کم ملے گا پھر بھی حرام پہ نہیں جاتا نہیں جاتا تو خدا سے شکوا کرتا ہے میں تیری خاطر حلال کماؤں کم ملتا ہے مجھے نہیں سبر کرتا ہے جیسے ہی وہ یہ کام کرتا ہے بس اس کا مقام خدا کے نزدیک بلند ہو جاتا ہے خدا انہمتہ اس کو پسند کرتا ہے موسیقا